اسلام علیکم ہم بات کر رہے تھے کہ آپ زندگی میں کیسے اپنی پروڈکٹیوٹی اپنی ایفیشنسی اپنی کارکردگی بڑھا سکتے ہیں کیسے خوش رہ سکتے ہیں اور کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے لئے آج ہم کچھ پوائنٹ ڈسکس کریں گے جن میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے Be Happy Now ابھی خوش ہو جائیں ابھی اب جس حالت میں ہیں جو حالات ہیں آپ کے جو چیز موجود ہے جو نہیں ہے اس سب کے ساتھ خوش ہو جائیں اپنے اردگیر نظر دوڑائیں آپ کو ایسی لاکھوں ہزاروں چیزیں ملیں گی جن کے لئے آپ خوش ہو سکتے ہیں جن کے لئے آپ شکر غزار ہو سکتے ہیں اب اپنے جسم میں نظر دوڑائیں آپ کو اپنے جسم میں اللہ تعالیٰ کی ایسی بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی جن کا ہمیں احساس تک نہیں لیکن جب ان میں سے کوئی ایک سی نعمت بھی چھوٹی سی نعمت بھی چھن جائے ہم سے تو اس کی کمی ہم پوری نہیں کر سکتے اپنی ساری دنیا کی دولت جمع کر کے بھی تو اسی طرح آپ کو خوشی کے لئے اپنی کامیابی کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیز ہیں ابھی آپ خوش ہو جائیں جو چیز آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ خوش ہو جائیں ویسے بھی اس دنیا کو اس زندگی کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس دنیا میں اس کائنات میں آج تک جو بھی آیا ہے وہ زندہ بچ کے نہیں گیا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس کائنات میں آج تک جو بھی انسان کوئی حیوان جو بھی جاندار آیا ہے وہ زندہ بچ کے نہیں گیا اور نہ ہی آپ یا میں بچ کے جائیں گے تو لہٰذا اس زندگی کو اتنا سیریس مت لیں اتنا کمپلیکیٹڈ مت بنائیں اتنی اس کی ٹینشن مت لیں ٹینشن لینے والی جو چیزیں ہیں ان کی ضرور لیں ٹینشن لیں تو اپنے مقصد کے بارے میں لیں جس مقصد کے تحت آپ کو کائنات میں بھیجا گیا اس کی طرف مائل ہو جائیں اس کی طرف توجہ دیں اس کے لئے پریشان ہو اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کو ساری چیزیں جب آپ اس مقصد کی طرف گامزن ہو جائیں گے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں ہیں وہ نظر انداز ان کو کرنا شروع کر دیں وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک بڑا مقصد ہوگا اور اس مقصد کے لئے آپ کی تبانائیاں صرف ہوں گی اور کائنات آپ کو اس مقصد کے قریب کر دے گی اس کے لئے آپ کی ہیلپ کرے گی اور آپ کو مزید آسانیاں ملنے لگ جائیں گی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم ان کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں ہم کسی چیز کے بارے میں جتنا زیادہ سوچتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں اتنا بڑا ہو جاتی ہے اتنا ہی اس کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے اس کا وزن بھڑ جاتا ہے یہ بالکل صدی سی مثال ہے کہ ایک آپ پانی کا گلاس لیں اس کو ایک منٹ یہاں پہ اپنے سامنے اٹھا کے رکھیں آپ کو ہو سکتا ہے اس کا چند گرام وزن ہو لیکن آپ جتنا زیادہ اس کو اٹھا کے رکھیں گے آپ آدھا گھنٹہ اٹھائیں گے ایک گھنٹہ اٹھائیں گے دو گھنٹے اٹھائیں گے تو اس کا وزن آپ کے بازو پہ ہاتھ پہ بھرتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے کہ جب آپ دو چار گھنٹے اسے اٹھا کے رکھیں گے تو آپ کا بازو جو ہے پیرلائز ہو جائے آپ مفلوج ہو جائے آپ اس کو کاسر ہو جائے اس کے ساتھ کام کرنے اسی طرح جو پرابلمز ہیں جو آپ کی پریشانیاں ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جب ہم اسے اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لئے بڑے ہو جاتے ہیں جتنا زیادہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا ہی وہ ہمارے لئے بڑے ہو جاتے ہیں اتنا ہی ان کی دکلیف میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ ہماری پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو لہٰذا جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو بالکل ignore کریں کوشش کریں کہ جتنی اس چیز کی value ہے جتنی اس کے لئے ضرورت ہے پریشان ہونے کہ اتنا ہوں اس سے زیادہ اس کو نہ ہی دماغ میں سوچیں اور اپنے دماغ میں اچھی سوچیں لے کے آئیں مصبت سوچیں لے کے آئیں جب آپ مصبت سوچیں لے کے آئیں گے تو چھوٹی پریشانیاں چھوٹی negative thoughts جو ہیں وہ خود با خود نکل جائیں گے اس کے علاوہ کوئی ایسا system نہیں کہ آپ negative سوچیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں ان کو روک سکیں یا ان کو ختم کر سکیں سوائے آپ اچھی سوچیں دماغ میں سوچیں اچھے positive points کو ذہن میں بٹھائیں جب آپ positive points پر سوچیں گے تو چھوٹے چھوٹے مسائل خود با خود ختم ہو جائیں گے second point ہے celebrate your small victories اپنے چھوٹی چھوٹی کام یا بیاں خوشی منانا شروع کر دیں ان کے لئے جب ہم کسی چھوٹے کام کے لئے یا کسی بھی کام کے لئے celebrations کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں ہمارے دماغ میں neuron cells ایک happy chemical release کرتے ہیں وہ happy chemical ہمیں کیا کرتا ہے کہ ہمیں energy مہیا کرتا ہے ہمیں motivation دیتا ہے ہمیں اپنے اگلے task کے لئے تیار کرتا ہے اور مزید energy فرحم کرتا ہے جب ہم کسی ایک task کے لئے خوشی مناتے ہیں اس کو celebrate کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو happy chemical پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں اگلے task کے لئے زیادہ energy مہیا کرتا ہے زیادہ طاقت مہیا کرتا ہے اور motivation دیتا ہے تو اس طرح جب آپ چھوٹے چھوٹے کام میں چھوٹے کام کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک email کر کے کچھ ہو سکتے ہیں آپ کوئی بھی کام جو آپ کی ٹوٹی لیس میں ہے آپ صبح اپنی ایک لیس بنا اے اس میں سے جو جو آپ کام کر لیں وہ اپنی لیس میں سے ختم کریں اور جب وہ کام ہو جائے اس کو delete کرنے کے ساتھ ہی خوشی کا اظہار بھی کریں تو اس طرح آپ کی طرف اور خوشی آنا شروع ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں ایک مست کل چینج آپ کو نظر آئے گا ایک مصبت تبدیل ہی نظر آئے گی اور تیسرا پوائنٹ آپ کی کام یا بھی کے لیے آپ کی کار کردگی بھانے کے لیے ہے آج کے دور میں ہمارے ہر وقت چھوٹی چھوٹی ڈیوائس موبائل فون اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ہر کام میں مداخلت کر دیتی ہیں ہمیں disturb کر دیتی ہیں ہم کسی خاص کام پر دواجہ دینے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی میسیج ریسیب ہو جاتا ہے کوئی لگیں اپنی موبائل ڈیوائس اور دوسری تیسری جو الیکٹرونک ڈیوائس ہیں ان کو سائلنٹ کر دیں یا آف کر دیں کم از کم سائلنٹ کر کے کسی اپنے سے تھوڑا دسٹنس پر رکھ دیں تھوڑا دور اپنے سے رکھ دیں تاکہ ان کے جو نوٹیفکیشن ہیں وہ توجہ نہ دوسری طرف ہو سکے آپ کا فوکس برقرار رہے کیونکہ فوکس کسی بھی کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں آج ہی آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی میں مصبت تبدیلی لے کے آئیں گے اور آپ کو نے کچھ عجیو کر لیا ہے زندگی میں اور یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس مل کے آپ کو آپ کی مضبوعی کار کر دی گئے بارے میں آپ کی منزل کے قریب لے کے جائیں گے اور اس کے علاوہ اپنے گرد گرد والوں کا خاص کیار رکھیں سب کی مدد کریں کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کائنات کا جو نظام ہے وہ آپ کی مدد کرنے شروع ہو جاتا ہے